موسیقی حضرت نیامیر رحمت اللہ تعالیٰ ان کو لمبی خانسی ہو گئی جس کو کالی خانسی کہتے ہیں قبیل عرصے کے لیے سال ہا سال اور اس کالی خانسی کا دورہ عام طور پر رات کو ہوتا ہے اور پھر ساری رات وہ مریض کھانستا رہتا ہے اور جاگتا رہتا ہے سو نہیں سکتا اتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی آرام نہیں کر سکتا کئی سال گزر گئے حضرت نیامیر رحمت اللہ تعالیٰ پر تکلیف نہیں ساری رات جاگتے گزر جاتی اور کھانستے گزر جاتی اور بستر پر لیٹے متتل گزر گئی کہ صحت کی خرابی کی وجہ سے سو نہیں سکتا ہر روز جا ہوتا مامور یہ تھا کہ صبح جب اپنے وزائق سے فارغ ہوتے تو لوگ عورتیں مرد جنہ ہوتے اور ہر کوئی اپنی اپنی دعا اور اپنی اجازت اور دم کے لیے آتا ایک کتارے مخلوق خدا کی لگی ہوتی اب وزائق سے فارغ ہوتے ایک ایک آدمی پیش ہوتا ہر ایک کی حاجت سن کے دعا کرتے اللہ پاک اس کی حاجت روائی فرما دے عرص حائد آتا ہزاروں مریض آتے دعا کرتے شفاعیاب ہو جاتا روز ہزاروں سنگروں کی شفاعیابی ہوتی اور خور سال ہا سال گزر گئے شدت کی تکلیف اور بیماری میں بس طرق لیٹنے کا موقع نصیب نہیں ساری رات تکلیف سے طلبتے رہے آپ کی والدہ ماجدہ حیات تھی انہوں نے کئی بار کہا بیٹا میر نہیں امیر کبھی خود بھی اپنے لیے دعا کر دیتا ساری دنیا کے لیے دعا کرتے ہزاروں مریض شفاعیاب ہو گئے اور تم ہاری رات ترپتے ہو اور کھانستے ہو اور نہیں سوتے اور میری مامتہ بھی ترپتی ہے میں بھی نہیں سوتی کئی سال مجھے بھی گزر گئے میرے بیٹے کے کھانستے اپنے کی آواز آتی ہے میری روح ترپ جاتا بیٹے کبھی خود بھی دعا کر لیتے اللہ کے حضور تو شفاعیابی ہو جاتی ساری مخلوق کی شفاعیابی کا سامان ہوتا رہتا ہے اپنے لیے کیوں نہیں کرتے بس والدہ کی یہ خواہ سنتے بھی امیر چپ ہو جاتا کبھی دعا نہیں کی خاموش ہو جاتا ایک روز ماں نے کیا کیا ماں نے بھی برکہ پین لیا اجنبی عورتوں والا ایک اجنبی عورت بن کے ایک دن سائلوں میں دعایاب لوگوں میں عورتوں میں آکے کتار میں والدہ بھی بیٹھ گئی کہا کہ بیٹا تو مانگتا نہیں چلو نہیں کچھ کرتی ہیلا کرتی باری باری عورتیں بھی آئیں مرد بھی آئے جب ان کی باری آئیں برکہ پہنا ہوا تھا ایک ضعیف عورت بن کے اجنبی کسی عورت کا آکے بیٹھ گئی تھوڑی آواز کو بدلا اور کہا کہ حضرت میعہ میرے بیٹے ایک کالی خانسی ہے اور بڑی طلیل عدد سے بیمار ہے اور بڑی تکلیف میں ہے اور ساری رات خانستا کڑبتا ہے میرے بیٹے اور آپ دعا کر دیں اللہ میرے بیٹے کوئی سوری شفاہ دیجے آپ ایک بار چونک گئے وہ ضعیفہ کو دیکھا اور آپ دعا کر یہ ہاتھ اٹھا دیں دعا کی مولا اس عورت کے بیٹے کو شفاہ یاد کر دیں آئے اس عورت کے بیٹے کو شفاہ یاد کر دیں عورت دعا کروا کے چلی گئے یہ آپ کی ماں رات آئی میاں میر انتظار میں بیٹھے خانسی آتی ہی نہیں ہے خانسی چلی گئی خانسی چلی گئی ساری رات آرام سے سوئے صبح ماں کے پاس گئے اور والدہ کی قدموں سے گر پڑے عرض کی امی جان معاف کر دینا مگر آپ نے دعا کروا کرن مجھ پر بڑا ظلم کیا ماں نے پوچھا لیٹا کیا ظلم کیا آج سات سال کے بعد بستر پہ آرام سے سوئے میں بھی سکھ سے سوئی ہوں میں نے تو تمہارا آرام چاہا تھا ظلم کیا کیا اس دن حضرت علیہ امیر بولے پھر مانے لے گا امی جان میں آپ سے کہتا نہیں تھا جب ساری رات خانستا تھا اور ساری رات اس خانسی کی شدت سے ترپتا تھا جب تغلیب بڑھتی تھی تو ہر رات ایک مرتبہ اللہ پاک میٹھی میٹھی پیار بری زبان سے میری خیریت پوچھتے تھے میں جو سات سال سے نیم قربان کر کے بیٹھا تھا اور آرام اور چین اور صحت قربان کر کے بیٹھا تھا وہ کوئی یار کی اس مزاج پرسی پر قربان کر کے بیٹھا تھا کہ لاک صحت اور لاک آرام قربان مگر مولا کی رحمت پیار بری آواز میں میرا مزاج پوچھتی تھی وہ جو آواز کانوں میں آتی تھی اسی کی لذت کی خاطر میں تکلیف کو برداشتیے بیٹھا تھا اور آج رات نہ کھانسی ہوئی نہ یار میں مزاج پوچھتی نہ ترپا نہ مولا نے خیریت پوچھی وہ جو نیمت تھی اللہ کی مزاج پوچھی کی میں اس سے محروم رہ گیا یہ ظلم ہو گیا آشنا کا صبر یہ ہوتا ہے کہ انہیں تکلیفوں کی تو پریشانی نہیں ہوتی تکلیفوں کی تو پریشانی نہیں ہوتی وہ تو قربت محبوب کے طالب ہوتے ہیں وہ تو حصال محبوب کے طالب ہوتے ہیں وہ تو صدائے محبوب کے آواز محبوب کے طالب ہوتے ہیں وہ لمحہ جب نہیں آتا اس کے انتظار میں ترپنا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے اسے ترپے بغیر صبر سے گزار دینا یہ آشکل کا بھاری صبر ہے آپ کو ب據模تی زیادہ آپ کو دیناتوں میں آپ کو بہنگا